ہیلو دوستو امید کرتا ہوں سب خریatan شہوں گے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے سن بھی یعنی الاخلی اکاؤںٹ سے ایکزائٹ ری انٹری ویزا فیس کیسے پے کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنی چھٹی کی فیس اپنے الاخلی اکاؤںٹ سے کیسے پے کر سکتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ پروسس بتاؤں گا کہ آپ اپنے ال Six پیز کیسے پے کر سکتے ہیں وہ بھی آن لائن تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی انفرمیٹر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے ایس این بی اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے تو میں یہاں سے ایس این بی اپلیکیشن کو اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے پاسورٹ یہاں پر آپ نے اپنا پاسورٹ انٹر کر دینا ہے جو بھی آپ نے بنایا ہوا ہے ایس این بی اپلیکیشن کا پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد آپ نے نیچے لاغن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر کریک کر دیتا ہوں لاؤگن کے اوپر اس کے بعد آپ کا جو بھی نمبر ایس این بی یعنی الاحلی بینک میں ریجسٹر ہوگا اس پر ایک ویریفیکیشن کوڈ آئے گا کوڈ آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے تو میں یہاں پر کوڈ انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد الاحلی یعنی ایس این بی کی اپلیکیشن آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یعنی کچھ اس طرح انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں پر سب سے نیچے آپ کو ایک اوپشن ملتا ہے بلکل کونے میں منیو کا تو آپ نے یہاں پر منیو کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں منیو کے اوپر اس کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے ایشو ہو جائے گا یہاں پر آپ کو ایک اوپشن ملتا ہے سداد کا تو آپ نے یہاں پر سداد کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں سداد کے اوپر اس کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہاں پر آپ نے دوسرے نمبر پر آجانا ہے یہاں پر لکھا ہوئے گورمنٹ پیمٹس تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں گورمنٹ پیمٹس کے اوپر اس کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہاں پر آپ کو نیچے ایک اپشن ملتا ہے سیلیکٹ بللر کا تو آپ نے یہاں پر سیلیکٹ بللر کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں سیلیکٹ بلر کے اوپر اس کے بعد اس طرح انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا سب سے پہلے نمبر پر آپ کے سامنے شو ہو جائے گا الینٹ کنٹرول اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے سیلیکٹ سرویسز کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں سیلیکٹ سرویس کے اوپر اس کے بعد اس طرح انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک اپشن ملتا ہے ایشو ایگزیٹ ری انٹری ویزا سنگل تو آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے ایشو ایگزیٹ ری انٹری ویزا سنگل تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد نیچے آپ کے سامنے دو اپشن آ جائیں گے ریجسٹر اور ان ریجسٹر کا اگر آپ اپنے اقامے کی فیز پیک کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر ریجسٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے اگر آپ نے کسی اور کے اقامے کی فیز پی کرنی ہے تو آپ نے ان ریجسٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر ان ریجسٹر کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد نیچے ہے اقامہ آئی ڈی تو آپ نے جس اقامے کی فیز پی کرنی ہے آپ نے یہاں پر وہ اقامہ نمبر ڈال دینا ہے تو میں یہاں پر اقامہ نمبر انٹر کر دیتا ہوں جس کی میں نے فیز پی کرنی ہے اکامہ نمبر انٹر کرنے کے بعد نیچے آپ کو ایک اپشن ملتا ہے ویزا ڈیوریشن کا تو آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے ویزا ڈیوریشن کے اوپر اس کے بعد آپ یہاں سے جتنے دن سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں یہاں سے ایک سو پچاس دن سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ بنتا ہے پانچ مہینے آپ اپنی مرضی سے جتنے دن سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یعنی آپ جیتنے مہنے کی چھوٹی لگوانا چاہتے ہیں آپ یہاں سے لگوا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے یہاں پر پروسیڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر نیچے پروسیڈ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے ایشو ہو جائے گا ریویو کا یہاں پر اگر آپ نے کچھ غلط انٹر کیا ہے تو آپ یہاں سے ایڈن بھی کر سکتے ہیں سب کچھ چیک کرنے کے بعد آپ نے نیچے کنفرم کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں کنفرم کے اوپر اس کے بعد آپ کا جو بھی نمبر ایس این بی بینک میں ریجسٹر ہوگا اس پر ایک ویریفیکیشن کوڈ آئے گا کوڈ آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوڈ میرے پاس آ چکا ہے تو میں یہاں پر کوڈ انٹر کر دیتا ہوں کوڈ انٹر کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیمٹ پروسیسٹ یعنی آپ کی فیس پہ ہو چکی ہے اس کے بعد اگر آپ اس کا پرنٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر نیچے ویو ریسیپٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہاں پر آپ وارٹس اپ ایمو مسنجر جہاں پر چاہیں آپ یہاں سے شیئر کر سکتے ہیں تو میں یہاں بر وارٹس اپ کے اوپر شیئر کر دیتا ہوں جس کی فیس میں نے پی کی ہے اس کے بعد وارٹس اپ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ نے اپنا کانٹیکٹ سیلیکٹ کر لینا ہے جس کو آپ نے سینڈ کرنا ہے پرنٹ تو میں یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اپنا ایک کانٹیکٹ اس کے بعد آپ نے نیچے سینڈ کے آئیکن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد پرنٹ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ آپ کو ایک نیچے سینڈ کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں سینڈ کے آئیکن کے اوپر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا پرنٹ آپ کے سامنے شیئر ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آگئی ہوگی دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی انفرمیٹیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے